موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین نبی کی بیویاں اس پروگرام کا آج آخری سلسلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک دس بیویوں کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ناظرین آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے جو آپ کے نکاح میں سب سے آخر میں آئی ہیں جن کو ہم حضرت میمونہ بنت حارس کے نام سے جانتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی قبیل قیس بن اعلان سے آپ کا تعلق تھا آپ کا سلسلہ نصب ہے میمونہ بنت حارس بن حضن آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات زیادہ نہیں ملتے البتہ اتنا پتا چلتا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ابو رحم بن عبدالعزہ نام کے ایک شخص سے ہوئی تھی آپ کا خاندان بڑا معزز خاندان تھا اور آپ کی سب بہنیں بہت بڑے بڑے گھرانوں میں بیائی گئیں آپ کی چار سگی بہنیں بڑے معزز خاندانوں میں جن کی شادی ہوئی آئیے ان کے نام دیکھتے ہیں آپ کی ایک بہن تھی لوبابا الکبرہ اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس کی زوجہ تھی اللہ کے رسول کی چچی تھی دوسری آپ کی سگی بہن تھی لوبابا السغرا ان کی شادی جو ہے حضرت خالد بن ولید کے والد ولید سے ہوئی تھی یہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ تھی تیسری آپ کی بہن جو تھی ان کا نام تا اسما اسما کی جو شادی ہوئی تھی وہ عبی ابن خلف کے ساتھ ہوئی تھی اور چوتھی جو آپ کی بہن تھی ان کا نام تا حفیدہ یہ عبداللہ ابن مالک حلالی کے نکامے آئی تو یہ چاروں سگی بہنیں یہ بہت معزز گھرانوں میں بیائی گئی اس کے علاوہ ان کی چار ماں شریک بہنیں تھی یعنی ماں ایک تھی باپ الگ الگ تھے ان میں سے ایک تھی حضرت اسما بنت عمیس جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی اور دوسری بہن تھی سلمہ بنت عمیس ان کی پہلی شادی اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ سے ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن شدداد سے ہوئی تھی اور تیسری ان کی بہنتی سلامہ بنت عمیس ان کی شادی حضرت عبداللہ ابن کعب سے ہوئی تھی اور چوتھی ان کی جو ماں شریک بہن تھی سوتیلی بہن تھی وہ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ تھی تو گویا کہ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ اور یہ دونوں سوتن ہونے کے ساتھ سوتیلی بہن بھی تھی یعنی ماں ایک تھی باپ الگ الگ تھے یہ الگ بات ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے حالات ہم نے جب آپ کے سامنے بیان کیے تو تو یہ بتایا تھا کہ وہ بہت کم عرصے اللہ کے رسول سے نکاح کے بعد باہیات رہیں اور آٹھی مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا تو گویا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کی یہ بہنتی حضرت محمونہ بنت حارس اللہ کے رسول کے نکاح میں کب آئیں ذلقادہ سن سات ہجری میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضا کرنے کے لئے مکہ تشریف لے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت محمونہ کی بڑی بہن کے شوہر تھے اور یہ ان کی سالی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی سالی کا نکاح اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا کہ اہلہ کے رسول آپ میری سالی سے نکاح کر لیں یہ بیوہ ہے اور اس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی آخری خاتون تھی چار سو درہم جو ہے ان کا مہر تے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے لوٹنے لگے تو راستے میں ایک جگہ تھی مقام صرف وہی پر حضرت محمونہ کو اللہ کے رسول کے غلام حضرت رافع لے کر کے آئے اور وہی پر شب عروسی کی رسم ادا کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ان کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور سب سے زیادہ صلی اللہ رحمی کرنے والی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی ظاہر ہے کہ یہ سن سات اجری میں اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہیں ان کے بعد اللہ کے رسول نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا ہے تقریباً تین ساڑھے تین سال کی مدت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے جو سالانہ خرچ اللہ کے رسول تمام بیویوں کو دیتے تھے ان کو بھی آپ نے دیا سالانہ اسی وسق خجور اور بیس وسق جو جو تمام بیویوں کو سالانہ دیا جاتا تھا وہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیا جاتا تھا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں بھی روایت کی ہیں اور امت کی رہنمائی کی ہیں چونکہ عبداللہ ابن عباس کی یہ خالہ تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس خاص طور سے اکثر اپنی اس خالہ کے پاس آتے تھے اور ان سے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے اور وہیں رات میں رہتے بھی تھے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے بعض ایسی احادیث بھی روایت کی ہیں جو بڑی اہم احادیث ہیں اور احکام سے متعلق ہیں غسل کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا مکمل طریقہ حضرت محمونہ نے بیان کے ظاہر ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو بیوی ہی بتا سکتی ہے غسل میں ہوتی تھی وہ پوری کیفیت اور پورا طریقہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے امت کے سامنے بیان کیا معزز ناظرین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ایک لمبی عمر پائی سن 61 ہجری میں حضرت محمونہ کا انتقال ہوا اور ان کی وسیعت کے مطابق مقام سرف میں جہاں وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی اور آپ کی زوجہ بنی تھی اسی جگہ پر ان کو دفن کیا گیا ناظرین یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض بیویوں کے حالات بہت مختصرا ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کیونکہ ان کے حالات زندگی ہمیں صیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بہت مختصر ملتے ہیں بعض بیویوں کے حالات تفصیل سے ملے تو ہم نے ان کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے ناظرین یہ نبی کی بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارے سبق ملتے ہیں آج کے اس آخری اپیسوڈ میں میں چاہتا ہوں کہ ایک مجموعی اعتبار سے ازواج متحرات نبی کی ان بیویوں سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے ہم اس پر ایک روشنی نہ لیں ناظرین اللہ کے رسول کی ان بیویوں کے اندر جو سب سے کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب اپنے شوہر اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار وفاشعار اور خدمتگار تھی اور ساتھ میں اللہ والی تھی اللہ سے ڈرنے والی تھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والی تھی انہوں نے رسول کے ساتھ زندگی گزارا ایسا نہیں ہے کہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزاری بہت معمولی خرچ پر اور بہت معمولی نفقے پر یہ رسول اکرم کے ساتھ رہتی تھی یعنی معمولی سے مکان میں اور کمرے میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزار تھی اس میں سے بعض بیویاں ایسی تھی جو محلوں میں رہتی تھی جو اپنے قوم کے سردار کی بیٹی تھی بادشاہ کی بیٹی تھی مگر اللہ کے رسول کے گھر میں ایک معمولی سے کمرے میں مٹی کے کچھے سے کمرے میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے آیت تخہیر نازل کی اور اپنے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا کہ اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اگر تم رسول کو چاہتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو تم رسول کے ساتھ رہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین عجر کا وعدہ کر کے رکھا ہے لیکن اگر تم دنیا چاہتی ہو دنیا کی زینت چاہتی ہو تو تم آؤ تمہیں تمہارا نبی رخصت کر دے گا پھر تم نبی کے گھر میں مت رہو یعنی یہ اختیار جب اللہ کے نبی کی بیویوں کو دیا گیا تو رسول کی تمام بیویوں نے اس موقع پر اللہ کے رسول کے نکاح میں نو بیویوں تھی ان تمام بیویوں نے رسول کے ساتھ رہنے کو قبول کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑے گا ہمیں فاقے بھی کرنے پڑیں گے ہمیں لائف اسٹائل میں کمپرومائز کرنا پڑے گا مگر انہوں نے آخرت کی نعمتوں پر دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دی اور اللہ نے اس کا صلح یہ دیا کہ اللہ نے ان کو نہ صرف یہ کی پوری عمت کی ماں قرار دیا بلکہ آخرت میں بھی یہ نبی کی بیوی رہیں گی جس طرح سے دنیا میں نبی کی رفاقت انہیں نصیب ہوئی آخرت میں بھی ان کو نبی کی رفاقت نصیب ہوگی ناظرین اللہ کے رسول کی بیویوں کے ان حالات سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ علم دین پر مردوں کی اجارہ داری نہیں ہے علم دین کو سیکھنے کے معاملے میں خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے آج آپ غور کریں ہمارے مسلم معاشرے میں جو ارتدات کی لہر پیدا ہو رہی ہیں آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اپنے دین اور ایمان سے کمپرومائز کر رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہنوں کے اندر دینی شعور کی کمی ہے دینی علم کی کمی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو عالی تعلیم دلاتے ہیں مگر دینی تعلیم کے نام پہ بس کسی حافظ کو بلا کر کے ہم قرآن پڑھا دیتے ہیں نہ انہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے نہ انہیں نبی کی حدیثیں آتی ہیں نہ انہیں صحابیات کی صیرت اور ان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے چاہتا ہے اپنے ٹرپ میں ان کو فسا دیتا ہے ناظرین علم دین پر جس طریقے سے مردوں کا حق ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتنا على کل مسلم علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے یہاں اللہ کے رسول نے ہر مسلمان کہا جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں تو ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی دینی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے اللہ کے رسول کی یہ گیارہ بیویاں یہ عورت ہیں خاتون ہیں مگر انہوں نے امت کی رہنمائی کرنے میں اور نبی سے چیزوں کو سیکھنے میں نبی سے سوال کرنے میں کبھی انہوں نے جھجک محسوس نہیں کی اللہ کے رسول کی آئلی زندگی آپ کی گھرے لو زندگی آپ کی پرائیوٹ لائف جس پر اگر یہ روشنی نہ ڈالتی تو ہمیں وہ زندگی کبھی پتہ نہیں چل سکتی تھی امت کی ان ماہوں نے امت کو اللہ کے رسول کی گھرے لو زندگی کے بارے میں بتایا ہے ناظرین علم دین ہماری ان ماہوں نے نہ صرف یہ کہ نبی سے سیکھا بلکہ پوری امانت کے ساتھ امت تک پہنچایا حضرت عائشہ کا نام خاص طور سے اس میدان میں لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تقریباً بائیس سو حدیثیں پیارے نبی کی یاد کی جس میں اللہ کے رسول کے اقوال بھی ہیں اور آپ کا عمل بھی ہے اور ایسی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی گئی اور آپ نے ان کو برقرار رکھا یعنی اللہ کے رسول کی سنت کی تمام شکلیں حضرت عائشہ کی ان بائیس سو حدیثوں کے اندر موجود ہیں حضرت عائشہ نے امت کی ان تمام علوم کے سلسلے میں رہنمائی کی یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں تابعین کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل درپیش آئی ہم نے حضرت عائشہ سے اس مسئلے میں سوال کیا تیسرا سبق جو مجموعی اعتبار سے ان تمام ازواج متحارات کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ عالمہ ہونے کے باوجود اور معلمہ ہونے کے باوجود علم دین سیکھنے کے باوجود اور سیکھانے کے باوجود جو قرآن نے اور اسلام نے جو پردے کا حکم دیا اس پردے کے حکم کو انہوں نے پابندی کے ساتھ برتا اور نبھایا آج ہماری بہت ساری بہنیں ہیں جو سوشل میڈیا پر سو کال تبلیغ کا کام کر رہی ہیں ان کا فیس کھلا ہے چہرہ کھلا ہے اور ان کا چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ ایسا سمجھ رہی ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے غلط بات ہے یہ جو عورت اپنا چہرہ کھول کر دنیا کے سامنے تبلیغ کرے وہ کیا تبلیغ کرے گی حضرت آئیشہ نے یا اللہ کے رسول کی دیگر ازواج نے دنیا تک جو اپنی روحانی اولاد تک بھی دین کی تعلیم پہنچائی تو پردے میں رہ کر پہنچائی صحابہ حضرت آئیشہ سے ملنے آتے تھے تو پردے کے اس پار حضرت آئیشہ ہوتی تھی اور اس پار صحابہ اکرام ہوتے تھے تو جو آج یہ ڈھکوصلہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اصل پردہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہے اور چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے اور انسان کا دل صاف ہونا چاہیے بقواس بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سب سے بہترین عورتوں کو پردہ کا حکم دیا ہے سب سے نیک مردوں سے اور اللہ نے سورہ احضاب کے اندر فرمایا ذَلِكُمْ أَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّا کہ یہ پردہ کرنا اسی میں تمہاری بھی پاکی اور صفائی ہے اے نبی کے صحابہ اور اسی میں اللہ کے رسول کے بیویوں کی بھی پاکی اور صفائی ہے معزز ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کی جو چوتھی خصوصیت ہمیں ملتی ہے جو چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کا جو دائرہ ہے اس کے کام کرنے کا جو اصل مرکز اور سنٹر ہے وہ اس کا گھر ہے اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے ایک بہترین بیوی کا کردار ادا کیا حضرت خدیجہ نے ایک بہترین ماں کا کردار ادا کیا اسی طریقے سے یہ جو سوتیلے بیٹے یا اولادیں اللہ کے رسول کے گھر میں لے کر کے آئیں تو ان کی تربیت کا بھی انہوں نے بھرپور انتظام کیا تو عورت اگر ماں ہے تو ایک بہترین مربیہ بنے عورت اگر بیوی ہے تو ایک بہترین بیوی بنے ان عورتوں نے یہ کردار امت کے سامنے بیان کیا ہے ایک سبق ان ازواج متحرات کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ملا کہ دنیاوی اعتبار سے جب ایک گھر میں دو یا تین سوکنیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جذبات بھی پنپتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ فطری جذبہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے اندر بھی تھا سوکناپے کی جو ایک فطری خصلت ہوتی وہ ان کے اندر بھی تھی مگر اپنے اس فطری جذبے کو بھی انہوں نے اسلام کی حد کی اندر رکھا ایک بھی بیوی آپ کی ایسی نہیں ملتی جس نے دوسری بیوی کے خلاف جھوٹی شکایت کی ہو یا غیبت سے کام لیا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو ان کے کردار اور کیریکٹر کے خلاف ہو آپس میں کھیچا تانی ہوئی نوک جھونک ہوئی ایک دوسرے کے خلاف کمنٹ بازی بھی ہوئی مگر زبان کو اور اپنے کانوں کو انہوں نے غیبت اور چگلی سے ہمیشہ محفوظ رکھا یاد کیجئے حضرت عائشہ کے اوپر جب منافقین نے جھوٹی تحمت لگائی اور حضرت زینب بنت جہش جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ زینب تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا احمی سمعی وبسری اے اللہ کے رسول میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بچاتی ہوں کوئی غلط بات کہنے سے ما علمت علیہ الا خیرہ میں عائشہ کے بارے میں صرف بھلائی کی بات جاتی اس سے آپ انتاظہ لگائیں کہ نبی کی یہ بیویاں اپنی زمان کی کس حد تک پازت کرتی تھی اپنی آنکھوں کی کس حد تک پازت کرتی تھی اپنے کانوں کی کس حد تک پازت کرتی تھی آدماری بہت ساری بہنیں دیندار ہیں دینی مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں آن لائن تقرینیں سنتی ہیں دروس سنتی ہیں مگر ان کمزوریوں سے نہیں بچ پاتی غیبت کی عادت ان کے اندر موجود ہے چگلی کی عادت ان کے اندر موجود ہے احمی سمعی و بسری کہ ہر حال میں اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے معزز ناظرین ازواج متحرات کی زندگی سے ایک سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ ایمان کا راستہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹو بھرا راستہ ہے اس میں ضرورت پڑے گی تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا اسلام اور ایمان کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور جنت میں جانے کے لیے اپنی خواہشات کو ہمیں قدم قدم پہ قربان کرنا پڑے گا اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے اپنی خواہشات کی زندگی گزارے اور جنت میں چلی جائے یہ ممکن نہیں ہے آپ کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ اور کوئی نہ کوئی بدل اسلام میں دیا ہے مگر قدم قدم پہ آپ کو بہت ساری اپنی ناجائز خواہشات کو دبانا پڑے گا اس لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے جنت میں جانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو نفس کے اوپر بھاری ہیں نماز کا معاملہ ہے فجر کی نماز ہے رات میں آدمی تاخر سے بھی سویا ہے مگر کیا اس کو اجازت ہے کہ وہ فجر چھوڑ دے جی نہیں اس کو فجر کے ٹائم اٹھنا ہے اور اپنے آرام اور نیت کو قربان کرنا ہے تو شریعت ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا حکم دیتی ہے اور ازواج متحرات کی سیرت سے یہ بات ہمیں بہت بھی پتا لگتی ہے وہ نماز کی بھی پابند تھی وہ صدقہ خیرات کی بھی پابند تھی وہ اللہ سے ڈرنے والی بھی تھی وہ رسول کی وفادار بھی تھی حضرت ام حبیبہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس دن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بارہ رکعت نماز پابندی سے پڑھنے سے جنت میں مکان ملتا ہے اس دن سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی یہ بارہ رکعت نہیں چھوڑی ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رسول کی یہ بیویاں اگر چاہتی تو ان کا یہ مزاج بن سکتا تھا ارے ہم تو بخشی بخشائیں ہم تو رسول کی بیوی ہیں ہمیں کون عذاب ملے گا ہم تو اللہ کے رسول کے گھر سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی بیویاں ہیں ہم مومنوں کی ماں ہیں مگر یہ عزاز یہ تمغہ اور یہ لیبل اس نے ان کو اور ذمہ داری کا احساس دے دیا اس لیبل کے لگنے کے بعد وہ اور متقی بن گئی اور یہی بات ہے قرآن کریم میں جو اللہ تعالی نے سورہ احضاب میں بیان فرمائی کہ اے نبی کی عورتو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تم اپنے کردار کی حفاظت کرو محزز ناظرین ازواج متحرات کی زندگی سے امت کی ان ماں کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ رسول کے گھر میں اللہ کے نبی جب رہتے تھے تو ان بیویوں کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ چلتی تھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں آتے تھے اور بالکل سب لوگ خاموش ہو جاتے تھے اور دوبک کی اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے بلکہ تمام بیویوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا جو تعلق تھا وہ یعنی پیار محبت اور ہمدردی اور دوستی والا تعلق تھا اگر شہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے تو یہ رسول کی سنت نہیں ہے رسول کی سنت یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول دوڑ کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں حضرت عائشہ کے نازو نقرے بھی اٹھا رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بیویوں سے آپ ناراض بھی ہوئے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوئے کہ بیویاں آپ سے نہیں بات کر رہی ہیں تو یہ جو روٹنا اور منانا ایک میریٹل لائف میں شادی شدہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے ہم کو یہ سبق دیا ہے خاص طور سے ہمارے مسلمان مردوں کے لئے ایک سبق ہے کہ جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے ان کو منایا ہے ان کے ناز نقرے اٹھائے ہیں ہم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں ہم سماج کے لئے بہت اچھے ہیں ہم اچھے نمازی ہیں ہم اچھے عالم ہیں ہم اچھے مسلمان ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے سلوک ہے لیکن گھر کے اندر ہمارا کیا سلوک ہے بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اس بات پر کہ ہم کیسے ہیں اس لئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی وانا خیرکم لے اہلی کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و آیال کے لئے سب سے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے اہل و آیال کے لئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا بن کر کے دکھایا تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سماج میں سب سے اچھے اپنے پریوار کے لئے بنیں اپنی فیملی کے لئے بنیں اپنی فیملی کو وقت دیں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے اما عائشہ فرماتی ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ اپنے گھر میں ویسے ہی رہتے تھے جیسے اور مرد رہتے تھے آپ اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتے تھے آپ اپنے جوتوں کے تسمیں خود ٹھیک کر لیتے تھے اپنے کپڑوں کی کبھی خود سپائی بھی کر لیا کرتے تھے اپنی بکری کا خود اپنے ہاتھ سے دودھ دھولیا کرتے تھے یعنی یہ وہ کام ہیں جو سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے بھئی یہ عورتوں کے کام ہیں ہم نہیں کر سکتے ہم حقیر ہو جائیں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے ذمہ دار انسان ہیں سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے کندوں پر ڈالی گئی آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال قائم کی اور ان کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا معزز ناظرین امت کی ان ماں نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی دیا کہ گھر کے اندر دینداری تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک گھر کے اندر قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہ بنے اللہ کے رسول کی یہ بیویاں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی رسول کی حدیثوں کو سنا اور پڑھا کرتی تھی آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے آج قرآن ہمیں رمضان میں یاد آتا ہے رسول کی حدیثیں تو چھوڑ دیجئے ان کو تو کوئی پڑھنے اور سننے والا نہیں ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے نبی کی ان بیویوں نے جو کردار دیا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں میں قرآن اور سنت کو پڑھا کرو ان کی تلاوتیا کرو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے معزز ناظرین کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں تو اس علم دین کو ہم دوسروں تک پہنچائیں آج خواتین بہت ساری ہمارے سماج میں ایسی ہیں جو باقاعدہ کسی ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہیں وہ عالماء ہیں وہ چاہیں تو گھروں کے اندر عورتوں کے اجتماعات منقید کر سکتی ہیں بہت ساری عورتوں کے پاکی نا پاکی کے مسائل نہیں پتا ہے ان کی رہنمائی کر سکتی ہیں مگر ان کا وہ علم جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ویشٹ جا رہا ہے وہ گھر کی رستی میں ایسا لگ گئی کہتی ہمارے پاس ٹائم نہیں میں سوال کرتا ہوں کہ آپ حضرت فاطمہ سے زیادہ بزی رہتی ہیں آپ حضرت عائشہ سے زیادہ بزی رہتی ہیں رسول کی یہ بیویاں اور رسول کی یہ بیٹیاں یہ بچوں کو بھی پال رہی ہیں شوہر کے بھی خدمت کر رہی ہیں گھر کے کاموں کو بھی دیکھ رہی ہیں اور حدیثیں بھی بیان کر رہی ہیں امت کی رہنمائی بھی کر رہی ہیں تو یہ سبق ہمیں اور آپ کو ملا کہ علم دین ہم دوسروں تک پہنچائیں اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی سے حسد کرنا جائز ہے حسد سے مراد یہاں کیا ہے رشک کرنا یعنی دو چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے ہم تمنا کر سکتے ہیں کہ کاش یہ چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس مال کو وہ صحیح راہ میں خرچ کر رہا ہے اور دوسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور اس علم کو وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے وہ اپنے علم کے اوپر عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو سکھا رہا ہے تو ناظرین اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے رسول سے جو علم حاصل کیا اس علم کو امت تک پہنچایا اور ان کی زندگی میں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ یہ گیارہ بیویاں ہیں گیارہ الگ الگ ماحول سے آئی ہیں کوئی کماری ہے کوئی بیوہ ہے کوئی متلقہ ہے کوئی یہودی سردار کی بیٹی ہے کوئی ایسے قوم سے آئی ہے جو پوری قوم مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی تھی مگر یہ الگ الگ ماحول میں آنے کے بعد جب رسول کے نکاح میں آئی تو پھر ان کا موٹو ایک ہے ان کا مقصد ایک ہے کہ رسول کو راضی رکھنا ہے اللہ کو راضی رکھنا ہے ایک بیوی کی ذمہ داری کیا ہے ایک بیوی کی خواہشات اور اس کی مرضی کا مرکز اس کا شوہر ہونا چاہیے اگر بیوی نکاح کے بعد بھی شوہر پر توجہ نہ دے شوہر سے پیار نہ کرے اس کی پسند ناپسند کا خیال نہ کرے تو پھر نکاح کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے بیوی کا مقصد ہے وہ شوہر کو سکون پہنچائے اللہ نے بیوی کا مقصد کیا بتایا سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے جوڑے بنائے اس نے تمہارے لئے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَا اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان ایک عجیب و غریب محبت پیدا کر دی ہے تو ناظرین بیوی کا کام سکون حاصل کرنا ہے اور وہ سکون کیسے دیا جاتا ہے یہ سکھایا ہماری ماں خدیجہ نے یہ سکھایا ہماری ماں آئیشہ نے اما خدیجہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے پیارے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وہی نازل ہو رہی ہے گبرائے ہوئے آپ گھر میں آئے ہیں ذمہ داریوں کا ایک بڑا بوجھ آپ کے کندے پر ڈالا گیا ہے مگر حضرت خدیجہ رسول اکرم کو اس موقع پر ایسے الفاظ سناتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو تسلیم مل جاتی ہے حضرت آئیشہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے آئیشہ مجھے پتا چل جاتا ہے تم کب مجھ سے ناراض ہو کب مجھ سے راضی ہو کہا کیسے پتا چلتا ہے کہا جب مجھ سے راضی ہوتی ہو قسم کھاتی ہو محمد کے رب کی قسم جب ناراض ہوتی ہو قسم کھاتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم حضرت آئیشہ نے دیکھا کہیں اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تو میرا دل بھی رسول سے ناراض ہو جاتا ہے اور میرے دل سے رسول کی محبت سے لی جاتی ہے تو فوراں اس کو کلیر کیا کہ اے اللہ کے رسول ناراضگی میں بھی گصے میں بھی ما احجرو اللہ اس وقت میں چھوڑتی ہوں تو آپ کا نام چھوڑتی ہوں یہ اللہ کے رسول کی بیویوں کا حال ہے اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ جو سب سے یعنی جن کی محبت کا اظہار خود اللہ کے رسول کرتے تھے وہ آخری وقت میں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے موں میں مسواق کو نرم کر کے اللہ کے رسول کو مل جائے تو رسول کی ان بیویوں نے یعنی یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں ان کے اندر جو کوالٹی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو رازی کرنا اور شوہر کو خوش کرنا اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا بیوی اگر بہت بڑی عبادت گزار ہے بڑی نفل نمازیں پڑتی ہے بڑے روزیں رکھتی ہے لیکن شوہر کو خوش نہیں کرتی شوہر کی ضرورتیں پوری نہیں کرتی ایسی بیوی اسلام کی نظر میں اچھی بیوی نہیں ہے وہ بیوی اچھی بیوی ہو ہی نہیں سکتی جو شوہر کو خوش نہ کرے شوہر کو رازی نہ کرے اسی لئے اللہ کے رسول نے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنے سے بیوی کو منع کیا اسی لئے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس عورت کے اوپر جس کا شوہر اس کو اپنی ضرورت کے لئے بلائے اور وہ شوہر کے پاس نہ جائے تو یہ ازواج متحرات کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا اللہ کے رسول کی رضا کو سب سے مقدم رکھا اور آخری چیز محسوس ناظرین جو اللہ کے رسول کی ازواج متحرات سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ گیارہ بیویاں ہیں رسول کے نکامے جس میں سے نو بیویاں ایک ساتھ ہیں آج ہمیں سے بہت سارے لوگ جو دو شادی کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کی نو بیویاں ایک ساتھ ہیں اور سب کو آپ راضی رکھے ہوئے ہیں سب کو ہینڈل کر رہے ہیں سب کو ٹائم دے رہے ہیں سفر میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ڈراؤ کر کے قرآن دازی کر کے سب کو لے کے جاتے ہیں یہ ایک بیشٹ ایگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایک سے زیادہ شادیہ ہیں کہ بیویوں کے درمیان عدل کیسے کیا جاتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں یہ اقصہ طریقے سے ٹائم دیں اور ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک بیوی پر اختفاء کریں پھر آپ یہ ہمت نہ کریں کہ آپ ایک سے زیادہ نکاح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی بیویوں کے نام سے جو ہم نے یہ سیریز چلائی ہے اس پوری سیریز میں جو آپ نے خطابات سنے ہیں اور جو رسول کی بیویوں کے حالات سنے ہیں ان سے یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے ہمارے مرد حضرات بھی اور ہماری خواتین بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں مفید بنا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں